نمشکار کسان بھائی اور ڈی گارڈن میں آپ سبھی کسان بھائیوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ڈی وی داما کے ساتھ ادھکتر کسان بھائی جو گیاوں کی بہائی ہے وہ کرتے ہیں نومبر کے لاسٹ یا دسمبر کے مہینے میں اور کچھ کسان بھائی تو جنوری کے مہینے میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہم کسان بھائیوں کے سامنے کافی مجبوری رہتی ہے کچھ کسان بھائیوں کے کھیتوں میں دیکھے گنہ لگا ہوا ہے اس کو کٹائی ہونے کے بعد ہی گیوں کی بجائی کی جاتی ہے اور کچھ کسان بھائیوں کا کھیتوں میں آلو لگے ہوئے ہیں کچھ کسان بھائیوں کا کھیتوں میں میتھی لگی ہوئی ہے اور کچھ انیا فصلے بھی کسان بھائیوں کے کھیتوں میں اسی طرح کی لگی رہتی ہے جن کی کٹائی ہونے کے بعد ہی ہم کسان بھائی اپنے گیوں کی بہائی کرتے ہیں لیکن کسان بھائیوں یہاں پر تھوڑا سانتر آ جاتا ہے جو ہم اگیتی گیوں کی بجائی کرتے ہیں اس میں گیون کے بیج کی ماترہ کسان بھائیوں تھوڑی کم لگتی ہے لیکن جو پچھتی بوائی ہم کرتے ہیں یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں یا دسمبر کے لاشت میں اور کچھ کسان بھائی جو جنوری تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے کسان بھائیوں میں گیون کی بیج کی ماترہ تھوڑی ادھک لینے پڑتی ہے اس کا کارن بھی کسان بھائیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کارن کسان بھائیوں یہ ہے جو ہم اپنی گیون کی اگیتی بوائی کرتے ہیں اس اگیتی بوائی میں کسان بھائیوں ہمارے جو گیون کے پودے ہوتے ہیں جماعت دیکھیں ایک ہی پودے کا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس کسان بھائیوں اتنا سمیں اس کو مل جاتا ہے کہ وہ ایک پودے میں سے کئی پودے نکلاتے ہیں یعنی کہ جس کو ہم بیات کہتے ہیں وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور کسان بھائیوں اگر ہمارا بیج ماترہ بھی کم ہے تو ہمارے کھیت میں کافی اچھے سے ہمارا گیوں کی فصل سے کھیت بھر جاتا ہے جس کے کارن ہمیں اچھی پیداوار ملتی ہے لیکن کسان بھائیوں یہاں پر تھوڑی اسثیتی بدل جاتی ہے جب ہم اپنی گیوں کی تھوڑی پچھتی بھی جائی کرتے ہیں یعنی کی جو کسان بھائی پندرہ دسمبر سے بعد میں اپنی بھی جائی کرتے ہیں یا کچھ کسان بھائی دسمبر کے بلکل لاشت میں یا تھوڑا جنوری میں بھی چلے جاتے ہیں تو کسان بھائیوں ان گیوں کے پودوں کے پاس میں اتنا سمیں نہیں بچ پاتا کہ یہ اچھے سے بیات کر سکے بیات تو کسان بھائیوں کرتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر یعنی کہ بہت ہی کم بیات ان سے نکل پاتا ہے تو اس وجہ سے کسان بھائیوں ہمیں اچھی پیداوار لینے کے لیے گیوں کے بیج کی تھوڑی سی ماترہ بڑھا لینے پڑتی ہے جو کسان بھائی گیوں کے بیج کی پچھتی بھی جائی کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ پندرہ بیس دسمبر کے بعد میں جو کسان بھائی اپنے گیوں کی بھی جائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں گیوں کے بیج کی ماترہ بتا دیتا ہوں لیکن یہاں پر بیج ماترہ بتانے سے پہلے میں آپ سبھی کسان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ادھیک تر کسان بھائیوں کے کومنٹ بار بار آتے ہیں کہ آپ ہمیں بیج کی ماترہ بھیگوں میں بتائیں لیکن کسان بھائیو اس کے لئے میں آپ سبھی کسان بھائیو سے ریکویسٹ کرتا ہوں دیکھیں ہر جگہ کے بیگے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کسی جگہ پر بیگا بہت چھوٹا ہوتا ہے اور کسی جگہ پر کسان بھائیو بیگا کافی بڑا ہوتا ہے جیسا کی میرے یہاں پر کافی بڑا بیگا ہے کسان بھائیو میرے یہاں کے بیگے میں 843 میٹر بنتے ہیں جبکہ کسان بھائیو بہت سی جگہ پر چھس سو ساڑھے چھس سو میٹر کا ہی بگا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کسان بھائیو مجھے بیگے میں بیج بتانے میں کافی مشکل ہاتی ہے کہ اپنے آن کے حساب سے اگر میں بیج بتا دیتا ہوں تو وہ بیج ماترہ چھوٹے بیگے کے کسانوں کے بھائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہو جائے گی تو اسی لیے کسان بھائیو ہم بیج اور خادوں کی ماترہ ادھکتر اکڑ میں بتاتے ہیں آپ اپنے ماں کے بیگے کے حساب سے نکال سکتے ہیں آپ کے اکڑ میں وہاں پر جتنے بھی بیگے ہو ان کے حساب سے آپ بیج ماترہ نکال سکتے ہیں تو چلیے جو کسان بھائی پچھے تھے کیوں کی بیجائی کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ پندرہ بیج دسمبر سے بعد میں اور جنوری تک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں بیج ماترہ بتا دیتا ہوں یہاں پر کسان بھائیو بیج کی ماترہ دو پرکار کی ہو جاتی ہے ایک تو وہ بیج ہے کیسان بھائیو جو آپ باجار سے مول خرید کر بھائی کرتے ہیں تو اس کا تو جمع ہوتا ہے کیسان بھائیو پچاسی پرسنٹ لیکن جو ہمارے گھر کا بیج ہے کیسان بھائیو اس کا جمع ہوتا ہے اس سے تھوڑا کم تو اس لیے میں آپ کو دونوں بیجوں کی ماترہ بتا دیتا ہوں اگر آپ باجار سے بیج لے کر کے بورے ہیں تو اس کی ماترہ آپ کو لے لینی ہے پرتی اکڑ کے حساب سے پچ پن سے ساٹھ کلو گرام اور جو کیسان بھائیو اپنے گھر کا بیج بونا چاہتے ہیں وہ لے لیں گے پینس سٹھ سے ستر کلو گرام کے بیج میں تو کیسان بھائیو اتنا بیج دال کر آپ پچھتی کیوں کی بجائی کریں گے تو آپ کی فصل کافی اچھی پیداوار آپ کو دے گی تو کیسان بھائیو یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری پسند آئے ہو تو میرے ویڈیو کا آپ لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور جن کیسان بھائیو نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لے اور جن کیسان بھائیو نے بیل آئیکن ابھی تک نہیں دبا ہے وہ بیل آئیکن کو دبا لے تاکہ آنے والی ویڈیو ان کیسان بھائیو تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے ایک نئی جانکاری کے ساتھ کیسان بھائیو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے سبھی کیسان بھائیو کو نمشکار